اسلام علیکم دوستو میں اہمی مراناوان اور آج کا جو بلاگ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ سپیشل ہے ایک ہمارے یوٹیوبر بھائی ہے بھائی شریف صدیق تو بیشت آپ نے کافی ساری ان کی ویڈیو دیکھی ہوگی تو ان کا پیچھے ایک انٹرویو بھی آیا تھا بی بی سی دیوز پر میں تو پہلے ان کا کافی تفاہ ویڈیو آج کا جکا ہوں اگر مجھے اس انٹرویو کے بعد پتا چلا کہ وہ ہمارے علاقے سالپورک کے ایک گھون کے رہنے والے ہیں میری ان سے بیسے تو ملاقات نہیں ہو سکی تو ابھی تمہیں دردیال میں ہوں تو انشاءاللہ میں جاؤں گا جب پاکستان میں تو انشاءاللہ عید کے بعد میں کوشش کروں گا پھر ان سے ملاقات کروں تو کچھ تو میں آپ کو ان کا بتاتا جاتا ہوں کہ ان کی جو ویڈیو اور کافی یعنی جو میں نے دیکھی ہیں وہ کافی ویڈیو ہیں اور ڈیفرنٹ پکوان کے اوپر ہیں جس میں ہمارے جو کلچر ہیں جو پرانے کھانے ہیں جو پرانے مرادی ہیں جو ہمارے گھو میں چلتے تھے تو ان کا کلچر جیسے ہتم ہوتا جا رہا تھا اس کی جگہ پہ ویسٹن کھانے چاہی نی کھانے اس طرح کے تو باشر بھائی نے کافی میند کیا اور ابھی ملکاتو سے نہیں ہوئی مگر ان کی ویڈیو سے لگتا ہے کہ وہ کافی اچھے انسان ہیں جو ان کی ویڈیو بی بی سی نیوز پر ویرکارڈنگ ہوئی تھی جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے دو ہزار سولہ میں شروع کیا تھا تو سٹارٹ میں تو کافی ان کو مشخص ہوئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کو رن لایا اور ان کی کچھ چار سے ویڈیو دین سے چار ویڈی باہر رہے ہیں اس کے بعد ان کے ابھی بیوری سینٹلی ان کے جو چیلوز سر چلال رہے ہیں وہ وان پر وان میں لگے ہیں تو ماشاءاللہ کافی محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عجر دے تو ہماری جو ایک سکافہ تھی کلچر تھی گاؤں کا محول تھا مٹی کی چوڑا وارا مٹی کی ہنڈی باتنگوارا وہ بھی آپ جس چینل پر بھی دیکھیں موسیقی ہی ملتا تھا کہ آپ کو یا تو نانسک ملتے تھے یا سٹیل وارا کے تو یہ ہم نے ایک اچھی ایک کریشن یا ہماری سکافہ تھی اس کو جاگر کیا تو آجھی ان کا دیکھتے انٹرویو جو انہوں نے بی بی جی نیوز پر دیا تھا اس کے بعد ان کی بیقبائی میں پرسیز کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں بہت سوال ہو جو آپ لوشر صاحب سے پوچھا جائے ہیں تو آپ انہیں چیک مینٹس پر دے سکتے ہیں تو میرے انشاءاللہ ملاقات ہوگی ان سے عید کے بعد تو میں انشاءاللہ ان کا انٹرویو کروں گا اور اس میڈیو آپ کے سوال ہوں گے میں ان سے پوچھوں گا تو آئیے ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد ان کی کچھ چینل بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کافی اچھا لگے گا تو جی آئیے دیکھیں ان کا آئیے دیکھتے ہیں ان کا چینل میری جو بار منت کی ارننگ ہے ایبرج اگر دیکھیں جائے تو تین لاکھ ہے تین لاکھ سے کبھی پچیس پر ہو جاتی ہے کبھی پچیس ہزار نیچے ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام والیکم مبشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بنائیں گے گڑ والے چاوال یہ ہندین یوٹیوب پہ ککنگ کا میرا چینل ہے میری تعلیم جو ہے وہ میٹرک ہے اور وہ بھی میں نے تھرڈ ویزن میں کی ہوئی ہے اور میں بلکل ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں ڈیسٹرک سیالکورٹ کے یوٹیوب پہ آنے سے پہلے میں سیالکورٹ میں سپورٹس کمپنی میں جاب کرتا تھا ایڈوٹائزر جو ہے پیسے دیتے ہیں وہ ایڈوٹائزمنٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیوز کے اوپر اور فورٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ یوٹیوب والے رکھتے ہیں اپنے پاس اور ففٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ کریٹر کو شیئر کرتے ہیں یوٹیوب والے جو ہے شروع میں چھے ماں جو ہے وہ بلکل ویڈیوز نہیں ہوتے تھے ویڈیوز پہ دن میں دو چار دس ویڈیوز صرف بیس پچیس ویڈیوز تک ویڈیو جا کے رک جاتی تھی اور پھر جیسے ہی دو چار ویڈیو وائرل ہوئی ہیں الحمدللہ ساری ویڈیوز کے ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں موسیقی موسیقی یہ چینل کے کافی ساری ویڈیو ہیں جو اس میں ایک سال کی دو سال کی پرانی ہیں اور اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جیسے مطلب فوڈ کے حالے سے کوکنگ کی ہوئی ہے اور اس میں مختلف شروع بات بھی ہیں اور ڈیفرنٹ بار بی کیو ہے برگر برا ہے اس طرح سے کافی ساری چیزیں ہیں تو انہی ہر ویڈیو ایک ڈیفرنٹ ہے اور اس میں موسیقی جو چیزیں ہیں ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہیں جو ہمارے کلچر میں ہتم ہوتی جا رہی تھی تو ان کی جو ایک اسپیشل حاصل بات ہے جو ایک جو ان کا ہر چیز میں نیچرل ہے آرٹی ویڈیو میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جی ہاں دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو اگر آپ مرشید جیگز آپ کے بارے میں کوئی سوال ہو تو انہی چیز نہیں کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تری پر پانچ سے سات دن کے بعد پاکستان میں جن ہوں گا تو میری پہر اپر شروع بھی میں آپ سے ملوں پرانکہ انٹرزی بھی کروں گا جو آپ کے ذرمے سوال ہو کوئی اسی چیز جو ایسی چیز جو آپ کے بارے میں آپ کے ذرمے آرہا ہو تو آپ مجھے پرنٹس میں جو بھی دیگا تو انشاءاللہ میں جب بھی مجھا ہوں گا کہ میں آپ کا سواد بھول میں کے ساتھ کروں گا تو اسی ایک ساتھ میں اجاز دیجئے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیں تو لائک کریں میرے چینل کو سبکرائے کریں تو اسی ایک ساتھ میں آپ سے یاد جاتے ہیں شکریہ شکریہ